بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قَالَ رَبَّكَ لِلْمَلَائِكَتِ إِنِّي جَعِلُمْ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتے فرمائے کہ یا اللہ آدم علیہ السلام کو کیوں پدا کیا ہم ہے نہ فرشتے اور جنہوں نے بولے کہ ہم ہے نہ آپ کی عبادت کے لئے خوب زیادہ ہم عبادت کرنے والے ہیں اللہ بولے تو اللہ بولے کہ میرا خلیفہ اس دنیا میں میں بنا کر بھیجنا چاہ رہا ہوں وہ خلیفہ آدم علیہ السلام ہے اور انہی کی اولاد میں سے ہے اور یہ خلیفہ اس لئے علم کے بارے میں اللہ سبحانو تعالی نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب العلم فریضت اللہ علیہ وسلمین و مسلمات علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے ہم آج دنیا کے علم کے لئے لاکھوں کروڑ روپیے بچوں کو صبح شام ٹینشن دے کے بچوں کو دنیا کی علم حاصل کرنے کے لئے دے رہے ہیں مگر آخرت کے علم سے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو غافل رکھا جا رہا ہے میں تمام نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہے وہ چھوٹے سے لے کر بڑے رند ہو چاہے علمہ رند ہو چاہے ڈاکٹر رند ہو چاہے انجینئر رند ہو چاہے سنٹیس رند ہو ان کو دعوت فکر دینا چاہ رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام کو صرف علم کی بنیا پہ کیا بدنا اللہ تعالیٰ پورے فرشتوں کو سزدر مارنے کے لئے کہا کیوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حبلوں کو وہ علم عطا فرمایا جو علم کیا بدنا فرشتوں کے پاس بھی وہ علم نہیں ہے جب وہ اتنا اچھا اور کامل اور واضح ہے جو علم ملا وہ علم سے ہم غفلت کیسا بڑھت رہے ہیں میرے پیارے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں جو عرشے لے کر فرش پہ جو علم آیا وہ علم سے اتنی غفلت اتنی غفلت اتنی غفلت جو ہمارے جو روز روز بڑھ رہا ہے کہ جو چیزیں ہیں شادی بیعہ رسمے وغیرہ سب اس سے غفل ہے جو ہمارے اندر جو چیز آنی چاہیے وہ چیز ہمارے سے چھوٹ کے غیر رسمے رواجوں میں شادی بیعہوں میں علم میں ہر شعبے میں کاروبار میں آپ کے جیم میں کون سا پیسہ حلال کا آ رہا کون سا پیسہ آپ اپنے بچوں کے لئے فیزا وغیرہ جو بھی ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں ٹائمنگ پہ نہیں دا رہے ہیں سیلری جو ہے سیلری جو ارننگ حاصل کر رہے ہیں وہ چیز حلال ہو رہی ہے حرام ہو رہی ہم کو فکر نہیں ہے بینکوں کے سود کریڈٹ کارڈز یہ وہ سب لے لے کے لقمے ہمارے اندر حرام کے جا رہے ہیں ہمارے اندر ایمان کی حرارت ہی نہیں رہی ہمارے اندر اگر ایمان کی حرارت رہی تو ہم لقمہ ہمارے اندر صحیح جائیں گا تو ہم اللہ کی دین کے لئے کام کریں گے اللہ کی سربلندی کے لئے کام کریں گے وہ میرے پیارے بھائیوں بھائنوں اور امتیں اور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں یہ ایک ریکوست کر رہا ہوں کہ ہم لوگ ہر سرڈے کے دن نو بجے سے لے کر ایک بجے تک بوائس کے سیکشنز کون سی بھی ایج کے عمر کے بچے بچیاں پر سکتے ہیں اور ایک بجے سے لے کر ساڑھے چار بجے تک گرلز کا یہاں پہ انتظام رکھا گیا ہے دین اسلام سیکھنا ہمارے لئے فرض ہے اس کو سب سے پہلے پیوریٹی دینا چاہیے ہم دنیا کے تعلیم کے لئے لاکھوں کروڑوں روپیے یوکے یو ایس کنیڈا چائنا وغیرہ جا کے ہم کہ اب دنیا علم حاصل کر رہے ہیں مگر اللہ کا دین ہمارے گھروں میں خوران ہے مگر ہم اس کو کھول کے تک نہیں دیکھ رہے ہیں میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ ہر سنڈے کے دن شالی بندے پہ امت فاؤنڈیشنز یہ ایک عظم اٹھا رہی ہے کہ آپ کے اسکول کے بچوں میں جو دارت اور سنڈے کے اس سنڈے یہاں پر شالی بندے پہ آپ بھی جائیے میں یہ سمجھوں گا کہ آپ اپنے کھاندے پہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمارے کھاندوں پہ جو چھ امیداری اگر سمجھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس امت فاؤنڈیشن سے ضرور جڑے رہی ہے خدا حافظ جزاکہ اللہ خیر